اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم قلنا لا تخف انکا انتا العالا فعلق ما فی یمینکا تلقف ما سنعو انما سنعو قید ساہر فلا يفلح الساہر حیث اتا فعلقی السحرات سجدن قالو آمنا برب حارون و موسیٰ ابھی آپ نے سور تاہو کی آیت ساٹھ سے ستر کی تلاوت سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے فَتَوَلَّا فِرْأَوْنُ فَجَمْعَا قَيْدَهُ سُمَّا عَتَا آیت ساٹھ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِمًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَا آیت اکسر فَتَنَازَوْا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى آیت پا سٹھ قَالُوا اِنْ هَازَا نِلْسَاهِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْزِكُمْ بِسْحِرِهِمَا وَيَزْحَبَا بِتَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى آیت ترے سٹھ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ سُمَّأَتُو صَفًّا وَقَدْ أَفْلَهَ الْيَوْمَ مَنِسْتَقْلَا آیت چونسٹھ ترجمہ پھر فیرون چلا گیا اور اپنا ہتھ کھنڈا جمع کر لائیا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بدوقتو اللہ پر جھوٹ مد باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے غارت کر دے گا اور جس نے بہتان باندھا وہ ناکام ہی ہوا آخرکار لوگ باہمی مشفرے میں اختلاف کر بیٹھے اور چکے چکے مشفرے ہونے لگے لوگوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور تم کو اپنے جادو سے تمہارے اس ملک سے نکالنا اور تمہارے بہترین طریقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں تم بھی بالاتفاق اپنی تدبیریں لے کر میدان میں قطار باندھ کر کھڑے ہو جاؤ آج جو جیت جائے گا وہی ہمیشہ کے لئے کامیاب ہوگا یہ تھا ترجمہ سورة طوحہ کی ایت ساٹھ سے چونسٹھ کا تفسیر ایت ساٹھ فیرون کی مقابلے کے لئے تیاریاں جب مقابلے کے لئے میدان اور تاریخ کا تعین ہو گیا تو فیرون ممالک محروسہ کے شہروں سے جادوگر جمع کرنے لگا اور اس نے اس زمانے کا ہر چھوٹا بڑا جادوگر بلا لیا اس زمانے میں جادو کا خوب زور شور تھا سورة یونس کی آیت انیاسی میں فرمایا فیرون نے کہا کہ میرے پاس ہر جاننے والے جادوگر کو لے آؤ پھر لوگ مقررہ تاریخ پر عید کے دن میدان میں جمع ہو گئے فیرون تخت سلطنت پر جو اس میدان میں بچھا دیا گیا تھا رونک افروز ہو گیا نیز اکابیر سلطنت قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عوام دائیں بائیں کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اسہ پر ٹیک لگا کر تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حارون بھی تھے جادوگر صفیں باندھ کر فیرون کے سامنے کھڑے ہو گئے فیرون انہیں اس بات پر آمادہ کر رہا تھا اور ابھار رہا تھا کہ وہ بڑی ہوشیاری اور کمال خوبصورتی سے اپنے کرتموں کا اظہار کریں یہ انام و اکرام کے لالت سے آئے تھے اور فیرون بڑے بڑے انام و اکرام کا ان سے وعدہ کر رہا تھا انہوں نے کہا سور شورہ کی آید اکتالیس بیالی سے اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہمیں انام ملے گا بولا ہاں بلکہ تم مقرب و درباری برا لیے جاؤگے آیت 61 موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو واس موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کر کے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے اللہ پر جھوٹ مد باندھو کی کرتبوں سے بے نیاز چیزیں نظر بندی کر کے لوگوں کو دکھلاو جادو سے حقیقت نہیں بدلا کرتی دیکھو ایسا نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب سے تباہ ہو جاؤگے اور ایک بھی نہ بچے گا جھوٹ باندھنے والا ہمیشہ ناکام و نامراد ہی رہتا ہے آیت 62 جادوگروں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف پھر جادوگروں میں اختلاف ہو گیا کوئی تو کہتا تھا کہ اس قسم کی گفتگو ایک نبی ہی کی شان کے لائق ہے یقیناً آپ نبی ہیں اور کوئی آپ کو جادوگر بتاتا تھا اور چھپکے چھپکے مشفرے ہونے لگے آیت 63 جادوگروں نے آپس میں کہا جانتے ہو یہ دونوں جادوگر ہیں اور فن جادو میں بڑے ماہر ہیں ان کا علم انتہائی وسیع ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اور تمہاری قوم پر شاندار فتح پا کر لوگوں پر چھا جائے عوام ان کے جادو کی وجہ سے ان کی معتقد ہو جائے پھر فیرون و فیرونیوں سے جنگ کر کے انہیں ملک سے مار بھگائیں اور چھوٹے موٹے جادو کو جس پر ہماری عزت و روزی موقوف ہے اپنے جور و استبداد سے مٹا دیں ان کے غلبے کی صورت میں ہمیں کون پوچھے گا عوام انہی کے معتقد ہو جائیں گے اور عظمت و اقتدار انہی کو حاصل ہوگا پھر جب ان دونوں کا غلبہ ہو جائے گا تو تم کو تباہ کر دیں گے اور ملک سے مار بھگائیں گے اور خود ملک پر قابض ہو جائیں گے اور تم سے ریاست چھین کر خود رئیس بن بیٹھیں گے تم کو تمہارے ملک سے اور عیش و آرام سے نکال دیں گے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف مبزول ہو جائے گی شرفہ، اقلہ اور بزرگوں کی مٹی پلید ہو جائے گی موززین و سرداروں کو مٹا دیں گے اچھے لوگوں کو بھگا دیں گے اس زمانے میں اسرائیلی تعداد و مال میں بڑھے ہوئے تھے پھر اور کہتا ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہارے دین کو مٹا دیں گے آیت چونسٹھ جادوگروں کی بازی جیتنے کی کوشش یعنی سب ایک قطار میں کھڑے ہو کر بیک وقت کرتب دکھاؤ تاکہ دیکھنے والے تنگ وششت رہ جائیں میں اور تم ان دونوں پر غالب آ جاؤ آج جو بھی اوچا رہے گا اسی کے سر سہرہ ہے وہی کامیاب وبا مراد ہے اگر ہم جیت گئے تو بادشاہ نے ہم سے بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ کر لیا ہے پھر تو پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور اگر یہ دونوں جیت گئے تو ایک عظیم ریاست پر قابض ہو جائیں گے قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَى مَنْ أَلْقَاءَ آیتا 60 قَالَا بَلْ أَلْقُوا فَإِزَا هِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَاءَ آیتا 60 فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَاءَ آیتا 60 قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَا أَنْتَ الْعَالَىٰ آیتا 60 فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا إِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَاءَ آیتا 61 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَاءَ آیتا 60 تجمہ جادوگروں نے موسیٰ سے پوچھا کیا تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ہی ڈال دیں فرمایا نہیں بلکہ تم ہی ڈالو ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کی وجہ سے رینگتے ہوئے سامپ معلوم ہو رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا ہم نے کہا ڈرو نہیں یقین مانو تم ہی سب سے اوچھے رہو گے جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں اسے ڈال دو یہ ان شعبدوں کے سامپ جو انہوں نے ڈالے ہیں نگل جائے گا یہ ایک جادوگر کے کرتر ہی تو ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا اب تو یہ سارے جادوگر یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ ہم بھی حارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے یہ تھا ترجمہ آیت 65 سے 70 کا تفسیر آیت 65 پہلے جادوگروں کو کمال دکھانے کی پیش کش جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ڈٹ گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم اپنا کمال دکھاؤگے یا ہم دکھائیں آیت 6 فرمایا پہلے تم ہی اپنا کمال دکھلاو ہم بھی تو دیکھیں تم کیا کمالات دکھاتے ہو اور دنیا کے سامنے تمہارے کمالوں کی حقیقت بھی کھل جائے کہ اللہ نے انہیں کس طرح مٹا ڈالا آیت سرسٹ جادوگروں کی فتح کی ڈینگیں آخر جادوگر کرتا دکھانے لگے اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر ڈینگیں مارنے لگے کہ ہماری ہی جیت ہوگی قرآن میں ہے سورہ شورہ کی آیت 44 میں اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ فتح ہماری ہی ہوگی سورہ عراف کی آیت 116 میں فرمایا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو پیش کیا یہاں فرمایا کہ ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کی نظر بندی کی وجہ سے دوڑتی بھی معلوم ہونے لگیں آیت 64 ہم نے وحی کے ذریعے ان سے کہا اندیشہ نہ کرو غلوہ تم ہی حاصل کروگے آیت انہتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ازدہ یہ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آسا ہے اس کو زمین پر ڈال دو یہ جادوگروں کے کرتبوں کو نگل جائے گا کیونکہ میدان میں جتنے سام نظر آ رہے ہیں سب جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں بھی ہوں کامیاب نہیں ہوا کرتے رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جادوگر کو پکڑ لو تو اسے قتل کر ڈالو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جادوگر جہاں بھی مل جائے اسے امن نہ دی جائے آیت ستر جادوگروں کا مسلمان ہو جانا جب جادوگروں نے اللہ کے نبی کا یہ بڑا موجزہ دیکھا تو چونکہ انہیں جادو کے بارے میں ہر قسم کے معلومات تھے اس لئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال جادو نہیں ہے یہ تو اللہ کی عطا کردہ ایک واقعی نشانی ہے اس قسم کی نشانی پر وہی قیادر ہو سکتا ہے جس کے حکم سے چیز معرض و وجود میں آ جائے یہ سوچ کر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے صبح کو جادوگر تھے اور شان کو اللہ کی راہ میں شہید سبحان اللہ یہ تھا سورة توہہ کی آیت ساٹھ سے ستر کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرمہ نفانہ یاکو بریادی ذکر لکیم